ہیلو فرنس آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک ائر کنڈیشنر کی جس میں کسٹمر کہتا ہے کہ کچھ دیر چلنے کے بعد آئس کا فارمیشن ہونے لگتا ہے اب یہ ونڈو ائر کنڈیشنر بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور سے سپلٹ ائر کنڈیشنر بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ آئس فارم ہوتی ہے کولنگ کوائل کے اوپر تو دیرے 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 کولنگ جو ہے وہ روم کی ریڈیوز ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پروپر اس کو سٹڈی کریں گے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا بڑا ہو لیکن پورا کور کریں گے ہم لوگ ایک ایک پوائنٹ کور کریں گے تو آئیے چلی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ انفارمیشن کیا دے رہا ہے کہ کچھ دیر چلنے کے بعد میں بھی چھ ساتھ گھنٹے چلنے کے بعد آئس کا فارمیشن سٹارٹ جاتا ہے تو ایک ہماری پریکٹس ہے کہ ہم ہمیشہ سب سے پہلے والٹیجز دیکھتے ہیں سپلائیز چیک کرتے ہیں اور پورا دھیان رکھتے ہیں کہ سپلائی ہمارے ائر کنڈیشنر کو پروپر جا رہی ہو سپلائی کے بارے میں کیا ہے رائٹ میں فیس لیفٹ میں نیوٹرل اوپر ارثنگ یہ تو ضروری ہے خاص طور سے انورٹر کے لیے تو بہت ضروری ہے اب جو فیس اور نیوٹرل میں سپلائی آ رہی ہے وہی سپلائی فیس اور ارثنگ میں ملے گی اور دوستوں نیوٹرل اور ارث میں کوئی سپلائی نہیں ملنا چاہیے تو ہم نے یہ عقائدے سے چیک کر لیا ہم لوگ یہاں پر اپنا زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے یہ تو سب کو چیک ہی کرنا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ یونٹ ہمارا پروپرلی سرویس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ہم اس کا سامنے سے پینل کھول کے دیکھیں گے ڈسٹ ہے بہت زیادہ اگر اس کے فیلٹرز کے اوپر کوائل کے اوپر بلوئر کے اوپر تو اب ہم کو تیاری کرنا چاہیے کہ اس کو ہمیں پروپرلی میں سرویس کرنا ہے سرویس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پروپر ٹونز ہونا چاہیے ڈرائی سرویس کر سکتے ہیں لیکن زیادہ گندگی ہے تو پریشر کے ساتھ کلین کرنے پر ہی آپ کا ایسی کلین ہوگا جھوٹ موٹ کی برس سے صفائی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور جب ہم پریشر کلیننگ کے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پروپر جیکٹ ہونا چاہیے مارکٹ میں مل جاتی ہزار بارہ سو کی جیکٹ بہت چلتی ہے ہمارے پاس باقی ایکوپمنٹ بھی ہونا چاہیے ایک پریشر پمپ ہونا چاہیے جو پانی سے پریشر ڈیولپ کر سکے یہ جیکٹ ہم انڈور کے اوپر قائدے سے پہنا دیتے ہیں کہ لیکیجز نہ ہوں سائٹ سے ادھر سے ادھر سے ادھر وائز دیوار خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو جب ہم پروپر ایکوپمنٹ کے ساتھ میں پروپر ٹولز کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشانی پرابلم جلدی سالف ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈرائی سرویس یا ویٹ سرویس کر سکتے ہیں ویٹ سرویس کی جب ہم بات کر رہے ہیں مطلب پریشر کے ساتھ کلیننگ ہیئر اور پانی کا پریشر دیکھیں یہاں پہ دو ایر کنڈیشنر دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کا بلوئر دیکھا ہے تو کتنا ریال فوٹوز ہیں اندر کا بلوئر کتنا گندہ ہو رہا ہے یا فیلٹرز لگے ہیں تو بلکل چوک ہو چکے ہیں تو اس کنڈیشن میں تو آئیس کا آنا ایک طب نورمل سی بات ہے اب یہاں پہ ہم لوگ ایک ویڈیو دیکھیں گے جس ویڈیو میں ہم پروپرلی چیک کریں گے کہ اگر ڈرائی سرویس کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے ڈرائی سرویس کرنا چاہیے ہمیں یہاں پہ ایک ڈرائی سرویس دکھائی جاری ہے ہم پینل فارم میں سے اوپن کریں گے سب کو پتا ہے لاؤکس ہوتے ہیں سائیڈ میں نیچے لاؤکس ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو فیلٹرز دکھائی دے رہے ہیں احتیاط کے ساتھ میں فیلٹر باہر نکالیں گے کھینچ کے فیلٹر کو بھی کلین کرنا ہے کیونکہ گندے ہیں فیلٹرز تو ہم لوگ فیلٹر کو پانی میں گیلا کر کے برس سے اس کی گندگی کو ہٹا سکتے ہیں جو بھی گندگی اس کو پر ہے اس کو پروپرلی کلین کرنا ہے اب آپ کا جو بھی طریقہ ہے کلیننگ کا اس طریقے ساتھ کلیننگ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی ڈرائی کلیننگ کے ساتھ ساتھ ویٹ کلیننگ بھی کریں گے ڈرائی کلیننگ میں ہم لوگ ایک کپڑے سے پروپر اس کو کلین کر رہے ہیں گندگی ساف کر رہے ہیں بلور ساف کر رہے ہیں سامنے کی چیزوں کو ڈرائی کلین کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ پینل کس طرح سے کھلے گا پھر بھی یہاں پہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو اوپن کر رہے ہیں اسپیشلی آپ کے لئے بنایا گیا ہے ویڈیو تو انڈرسٹینڈ کریے سارے کنیکشنز کو سارے پوائنٹس کو ہم کو ڈسک کنیک کرنا ہے اوپر کے حصے کو بھی پروپر کلین کرنا ہے سائٹ سے بھی پروپر کلین کرنا ہے لورز بھی کلین کر دیں گے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے ہمارا ائر کنڈیشنر پروپر لی لورز کو اپنی جگہ پہ لگا دیں گے تھوڑا دھیان رکھیں گے کچھ پینز ہوتی ہیں کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں کچھ لکس ہوتے ہیں لکس کو بھی نکالنے کے لئے آپ کو صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے اور اس کو دوبارہ سے لگانے کے لئے پانی کیوں ڈال رہے ہیں پانی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ چوکن نہ ہو جتنا پانی ہم اس میں ڈالیں گے اتنا پانی ہی ہمارا ڈرین سے باہر آنا چاہیے تو یہ ایک ڈرائی سرویس ہمارے ائر کنڈیشنر کی ہو گئی تو یہ ڈرائی سرویس آپ کر سکتے ہیں چلی آگے ہم لوگ چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ ایک ویٹ سرویس دیکھیں گے کس طریقے سے ویٹ سرویس جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے پھرا دھیان دیجئے گا ڈیسک فنکشن تو سیم ہے جو ہم لوگوں نے دیکھے تھے تھوڑا سا فارسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں گے ہم لوگ دھیان سے چیزوں کو کریں گے کوئی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے اکثر ہمارے انجینئرز جب کام کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری بریک ہو جاتی ہیں جیسے اس کے کلپ جو ہمارا اوپر کا پینل ہے کلپ اگر زبردستی دوا دیئے گئے یا پریشر کے ساتھ نکال لیئے گئے تو یہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں گیسکٹ سوری گیسکٹ نہیں بلکہ فیلٹر جو ہے اگر ہم نے کس کے پش کر دیا تو وہ بریک ہو جاتا ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فیلٹر آپ کو پتا ہے آسان نہیں ہے اس کو لگانا تو ہم نے یہ پورا کورپ کھول لیا چاروں طرف سے اس کے اور اس میں ہم نے یہ جیکٹ لگا دی یہ ہماری پانی کو روکے رہے گی مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کو پروپرلی ٹائٹ کر دیتے ہیں دیوار سے دھیان رکھتے ہیں کہ یہ پروپرلی کنیکٹ رہے تاکہ پانی پیچھے سے کہیں آکے اور سامنے دیوار سے ٹپکتا وہ ہم کو نہ دکھائے دیں اب یہ بڑی ہاتھ سے اچھے سے جیکٹ لگ گئی اس کا ڈرین بھی ہم کسی بالٹی میں یا اگر باہر کر سکتے ہیں تو باہر کر لیں یہاں پہ دو میٹیلک پیسز ہوتے ہیں تاکہ جیکٹ کو اوپر اٹھایا جا سکے تاکہ جو ہم پریشر ڈال رہے ہیں وہ آسانی سے کوئل پہ ہم مینج کر سکیں کافی اچھی کالیٹی کی جو جیکٹس آتی ہیں اس میں رائٹ سائٹ کا کوریج بھی ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کا ڈرینیج ہے اس ڈرینیج کو ہم یہ بکٹ میں لے جا رہے ہیں تاکہ ساری گندگی جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہم پہلے ایڈجس کر لیں گے بہت تیز نہیں کرنا ہے ایک دم دھیلہ نہیں کرنا ہے آہستہ 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 ہم کوئل کو جیسے جیسے گندگی ہے اسے موف کراتے رہیں گے یہ سارے آٹو ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا یہ نوب یہاں سے پش کی جائے گا یہ چل دے گا موٹر آپ کا آن ہو جائے گا جیسے ہی اس کو چھوڑیے گا موٹر آٹومیٹیکلی آف ہو جائے گا پریشر سوچ لگا رہتا ہے اندر ہمارے پومپ میں اور اس سے دیکھیں آپ کتنا گندہ یونٹ تھا اور کتنی چمک آگئی اس میں تو کچھ لوگ تھوڑا ایسا شروع میں ڈیٹرجن بھی ڈال لیتے ہیں کہ کوئل پر ڈیٹرجن ڈال لیا اس کے پانس سات دس منٹ بعد اس کو کلین کر دیا پینلز کو بھی ہم لوگ پروپرلی کلین کریں گے پروپرلی کلین کرنے کے بعد اس کو ری فٹ کریں گے اور دوستو ہماری یہ ڈرائی سرویس اور ویٹ سرویس ہو گئی اس کو کمپلیٹ کریں گے اتنا اس کے آگے کہ آپ لوگ کر لیں گے تو ہم لوگ یہاں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے چلی آگے دیکھتے ہیں تو ہم نے مشین میں دیکھا کہ سرویس کی ضرورت تھی اور مشین جو تھی وہ ہم نے پروپر سرویس کر دی اب آگے ہم لوگ دوستو چلیں گے کس طریقے سے ہمیں آگے کیا کام کرنا ہے تھوڑا سا فاس فارورڈ کر لیتے ہیں یہ پیچھے بیک چلا گیا تھا